آج میں ایک کساب کی دکان پر بیٹھا تھا تب ہی اس کساب کی دکان پر ایک نوجوان سفید لباس میں چہرے پر داڑی سر پر ٹوپی آنکھوں پر چشمہ لگائے دکان میں داخل ہوا دکان پر کافی بیوڑ لگی ہوئی تھی لوگوں کی آواز سے دکان گوز رہی تھی ایک کلو گوشت دینا بھائی دو کلو گوشت دینا بھائی آدھا کلو گوشت دینا ایسی آوازیں شور پیدا کر رہی تھی اس دکان میں انہی آوازوں کے بیچ جیسے ہی وہ نوجوان داخل ہوا دکان میں کسائی نے سارے گراہکو کو چھوڑ کر اس نوجوان سے پوچھا کیا چاہیے بھائی آپ کو نوجوان نے کہا آدھا کلو گوشت چاہیے کسائی نے فوراں بہترین گوشت کا ٹکڑا کٹا اور اچھی طرح سے بوٹی بنا کر دے دیا نوجوان نے کساب کو پیسے دینے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو کسائی نے لینے سے انکار کر دیا نوجوان نے کہا جعوید بھائی آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو کسائی اس بات پر تھوڑا مسکرا دیا اور نوجوان بھی مسکراتے ہوئے دکان سے باہر چلا گیا دکان پر اور جو گراہک تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں سارے گراہکو نٹا کر جیسے ہی کسائی خالی ہوا کہ میں نے کہا ایک کلو گوشت میرے لیے بنانا پھر میں نے کہا ابھی جو نوجوان آپ کی دکان سے گوشت لے کر گیا ہے کیا وہ آپ کا کوئی قریبی رشتدار ہے یا دوست ہے سارے گراہک چھوڑ کر آپ نے سب سے بہلے اس کو گوشت دیا کسائی نے مسکر آیا اور بولا جی نہیں وہ میرے مسجد کے امام صاحب تھے جو شخص میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتا ہے اور میری نمازوں کی جمہداری لے رکھی ہے میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درست دیتا ہے کیا میں دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں میں نے کہا اوہ اچھا مگر تم نے پیسے کیوں نہیں لیے کسائی نے پھر مسکر آیا اور بولا کیا تمہیں نہیں پتا مسجد کے اماموں کو کیا تنخوا دیا داتا ہے اور ان کی سیلری کتنے ہوتا ہے اتنے کا تو صاحب آپ لوگ مہینے بھر میں سگرٹ پی جاتے ہیں میں نے سوچنے لگا واقعی بات میں تو دم ہے کسائی پھر بولا صاحب یہ ہماری قوم کا خجانہ ہے ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے بازار کے تمام دکان والوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسہ نہیں لے گا صرف میں ہی نہیں یہاں بال داڑھی کی دکان والا نائی راشن کی دکان والا وہ ٹیلر ماسٹر وہ ڈاکٹر صاحب وہ میڈکل والا دودھ والا سبجی والا کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا بھائی اتنا تو ہم لوگ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے آخر کارو بھی تو ہماری مدد کرتے ہیں ہم سے آخرت کی تیاری کرواتے ہیں ہم اللہ کے ایسے نیک بندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں آمین موسیقی موسیقی